موسیقی ناظرین ابھی ہم بات کر رہے تھے سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب نے یہ توجہ دلائی کہ بہت سارے کام تو تفویز کر دیے گئے بہت سارے ذمہ داریاں تو دے دی گئی لیکن اختیارات نہیں دیے گئے اور اختیارات کیوں نہیں دیے جاتے اس پر بات کر رہے تھے یہ بتائیں کہ یہ جو اختیارات نہیں دے رہے تھے سترہ محکمہ دے دیے مزید بارہ اور دینے والے تھے لیکن ان کو چلانے کا اختیارات اور اس میں بھی کافی دن تک جھگڑے چلتے رہے کہ فلاں محکمہ کا سربراہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے فلاں سربراہ کہتا ہے میں ہوں ہی نہیں آپ کو جواب دے تو یہ خرابی کیا ہے کیوں ہے سیاہ کہ قانون کہتا ہے کہ اختیارات ان کے حوالے کر دیے جائیں دیکھیں کہ اس قانون میں ایک بہت خرابی تو یہ تھی موجودہ قانون جو تھا بہت ساری خوبیوں کے باوجود میں خرابی یہ تھی کہ اس میں افسران اس بات کے پابند نہیں تھے کہ وہ سٹر کے اندر حاضر ہوں باقاعدہ اس کی پابندی موجود نہیں تھا یہ خرابی اس میں اور یہ تھی کہ پرانی جو زلی کانسل یا جو بھی کراچی میٹرپولٹن کارپوریشن تھی اس میں سربراہی وزارات خود میر صاحب کرتے تھے اچھا اس کا نتیجہ ہوتا تھا کہ سرکاری افسران بھی موجود رہتے تھے اور کانسل کے ارکان کا براہراس میر سے رابطہ ہوتا تھا اور جو بات ہوتی تھی وہ میر صاحب براہراس سن لیا کرتے تھے اچھا یہاں یہ تھا کہ جیسے یہاں آپ آکستان میں قومی اسمبلی کا حال ہے یا اور اسمبلیوں کا حال ہے کہ ہمیں شکریہ ویٹنگ فورم تو بن جاتے ہیں کہ اس میں آپ تقریریں کریں توجہات دلاتے ہیں کہ اگر ناظم کچھ نہ کرنا چاہے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے ناظم کو یا میر کو پچھلے والے نظام کے اندر جو براہراس فیس کرتے تھے دوسری بات ایک بڑی اہم تھی میں بلکہ آج پڑھا رہا تھا اتفاق سے آپ نے جو بلایا تھا تو میں نے پرانا اس کے اندر تقریباً میں دیکھ رہا تھا یعنی کراچی کے جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں تمام کو جو ہے اس سٹی کا اس جو کانسل تھی تقریباً تیس اداروں کے سباران جو تھے ان کو اس کانسل کا آفیشل ممبر نامزد کیا گیا تھا اٹینڈنس یہ تھا کہ سبجیکٹو ریکوائر میں لیکن تیس ادارے جو تھے کراچی کے بڑے بڑے سارے ادارے اداران کو وہاں پر پابند کیا گیا تھا کہ وہ وہاں پر حاضر ہو ایک بات یہ بڑی اہم ہوئی کہ اس نظام جب ختم ہوا ڈپٹی کمیشنرز وغیرہ کو ختم کر دیا گیا اور ان کی پاورز کو پرس میں اور سٹی گورنمنٹ کو دونوں کو تفیز کر دیا تو وہ جو پہلے ایس ڈی ایم ہوا کرتے تھے ڈپٹی کمیشنرز ہوا کرتے تھے پرانے سران ہوا کرتے تھے ان کی جو ٹور ہوتی تھی اسی طریقے سے فورگو کرنے کو تیار نہیں تھے ختم کرنے کو تیار نہیں تھے میں اس نظام کو پہلے نظام کو بھی چونکہ اس طرح جب یہ نظام شروع ہوا رہا آسل ناظر 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 رہا میں تو میں اس کو بخوبی اس کا عوض کرتا باقاعدہ انہوں نے اس نظام کو ناکام بنانے کی کوشش کہ جو پاورز ڈیوالف ہونی چاہیئی تھی جو بائی لاؤز نے چاہیئی تھے جو رول فریم ہونے چاہیئی تھے جو پاورز ٹرانسفر ہونی چاہیئی تھی بلکہ وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھتے رہے چنانچہ اس کا نتیجہ ہوا کہ نحمت اللہ خان صاحب کو بڑی تکلیف اس میں اٹھانی پڑی اور میرے خیال میں دیر دو سال مسلم بھائی بھی شاید اس کے گواہی دیں گے کہ دیر دو سال تو اس سٹی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے اندر لگ گئے اور وہ جو ترقیاتی دور شروع ہوا اور ترقیاتی کام شروع ہوئے میرے خیال میں آخری دو سال میں شاید اس پر توجہ دے سکے لیکن شروع کے دو سال میں تو اس نظام کو قائم کرنے میں ہی لگ گئے ان محکموں کو جو ڈیوال ہو کر آ رہے تھے ان کو سیٹ کرنے کے بہت تنازہ چلتا ہے بہت تنازہ رہا ہے اور وہ تنازہ آخری دن تک قائم رہا بہت سارے محکمے آنے کو تیار نہیں تھے کچھ محکمے یہ تھے کہ ان کا سر سٹی گورنمنٹ میں تھا اور دم وہاں پر تھی کچھ کے سر وہاں تھا اور دم یہاں پر تھی کہ جناب انہوں نے اس محکمے کا جو سربراہ ہے سیکریٹری ہے یا ریجسٹرار سربراہ ہے جیسے کوپریٹیو محکمہ ہے محکمہ کوپریٹیوز ہے کوپریٹیو کا جو ریجسٹرار ہے وہ سبائی حکومت کے تحت سبائی حکومت کا افسر یعنی ابھی اس میں بھی کھچڑی بنی ہوئی تھی اور ایک سبائی مداخلت بھی ہوتی تھی سبائی حکومتوں کی تو کیا وہ دستور یا آئین کے مطابق تھی اس میں دیکھئے اس میں بھی ایک انہوں نے بڑا مسئلہ کر دیا تھا کہ اس میں ایک کلاوز ہی ڈال دی تھی کہ سٹی گورنمنٹ کے کسی بھی افسر کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو ہے وہ حکومت کرے گی حکومت کا لفظ جو ہے سبائی حکومت کے لیے تجویز تھا کہ سبائی حکومت جہاں بھی حکومت کا لفظ آئے گا سبائی حکومت اب چنانچہ جو اس وقت سبائی حکومت تھی اس میں ایم کیو ایم ڈومینیٹڈ حکومت تھی وہ اور اس وقت جو لوکل باڈیز کے وزیر تھے وہ اسیم اختر صاحب تھے چونانچہ ہوتا یہ تھا کہ نعمت اللہ خان صاحب بیچارے کسی افسر کو اگر کسی وجہ سے ٹرانسفر یا پوسٹ کرنا چاہیں تو وہ صرف اس پورے معاملے کو ناکام بنانے کے خاطر یہ ہوتا تھا کہ یہاں سے ابھی ٹرانسفر پوسٹنگ کا آرڈر جاری ہوتا تھا اس کے پندرہ منٹ کے اندر جو ہے ماں سے اس کی سپرسیشن آ جاتی تھی کہ نئی جی اس کو اپنی جگہ رکھیں آپ نے یہ اختیارات کیسے استعمال کر لیے بڑی اہم چیز بتاؤں کہ جو کراچی میں دل کا ہسپتال قائم کیا سٹی گورنمنٹ نے پہلی مرتبہ اس کے لیے جو ڈاکٹرز چاہیے تھے جو لوگ چاہیے تھے سٹی گورنمنٹ اس کے لیے تیار تھی کہ ہم تمام وسائل اپنے دینے کو تیار ہیں صرف آپ اس کی ایک منظوری ہمیں دے دیں کہ یہ اتنا سٹاف یہاں چاہیے اتنے ڈاکٹرز چاہیے اتنی نرسیس چاہیے اتنے وارڈ بوئیس چاہیے آپ یہ سوچئے کہ اس اسپتال کا افتتا ہوا ایک دیر سال تک وہ اسپتال صرف اس طرح چلتا رہا کہ سٹی گورنمنٹ نے جو اپنے اسپتال تھے اباسی اسپتال قطر اسپتال ان کے محکمے کے افسروں کو نکال کر ڈاکٹرز کو نکال کر وہاں پر اسپتال کو چال آیا رہے ہیں اللہ صاحب نے اور چونکہ اوپر وسیم اختر صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کی منظوری ہی نہیں ہونے دی کہ سٹی گورنمنٹ وہاں کے لیے کوئی افسر یا کوئی ڈاکٹر اپوائنٹ کرے اور وہاں جو بے شمار لوگ تھے ڈاکٹر حق تھے مجھے آدھے بھی آتا ہے دیکھ کے ڈاکٹر تھے ایزار فاروقی صاحب تھے اس کے اندر اور دو تین ڈاکٹر سے بیچارے آکے والنٹریل ہی کام کرتے تھے صبح سے تین تین چارجر گھنٹے لگاتے تھے اور والنٹ کہتے ہیں اسپتال کو چلا آتا ہے تو یہ اس میں بڑی خرابی تھی کہ جناب آپ نے تمام جہاں لائیبلیٹری دال دی سٹی گورنمنٹ کے اوپر ریسپونسیبیلٹی دے دی سٹی گورنمنٹ کو اور اختیار رکھا ہوا ہے وہاں پر اپوائنمنٹ کا چنانچہ اس سے ظاہر ہے کہ مسائل اپنے جگہ پیدا ہوتے ہیں اگر بدنیتی شامل ہو ظاہر مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں مسلم پرویس صاحب سٹی کانسل چلاتے ہوئے آپ کو یہ محسوس ہوا کہ سرکاری افسران ان کی آنکھیں ان کے آزائم اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے ہیں یا وہ ابھی تک پرانے اس میں غررے میں چل رہے ہیں پہلے اس سوال سے پہلے میں تھوڑی سی اس جو ابھی گفتگو ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا کلیئر کرتا چلوں پہلے تو یہ کہ یہ جو نظام تھا یہ دو ہزار دو کا نہیں بلکہ دو ہزار ایک کے تحت آیا تھا آرڈیننس دو ہزار ایک تھا دو ہزار دو نہیں تھا تاکہ ریکارڈ جو ہے درست رہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک بات یہ آئی کہ کوئی آفیسر جو ہے وہ جواب دے نہیں تھا کانسل کا کانسل میں آنے کا اصل میں چونکہ یہ اس کو نظام کو اصل میں سمجھا ہی نہیں گیا میں بنیادی طور پر آپ کو بتا دوں کسی بھی سطح پر نہ منتخب نمائندوں کی سطح پر اور نہ سرکاری افسروں کی سطح پر میں نے جیسے اپنی پہلی گفتگو میں یہ بتایا ہے کہ یہ تھرٹیئر آف دا گورنمنٹ تھا اور یہ ایک چھوٹی سمجھنے کے لیے آپ یوں کہہ لیں کہ چھوٹی ایک اسمبلی تھی تو جو اسمبلیوں کے طریقہ کار ہیں جو اسمبلیوں کے قوانین ہیں جو اسمبلیوں کی ایک اصول ہیں اس کے مطابق جو ہے یہاں بھی وہ کارروائی ہونی تھی آپ کی قومی اسمبلی میں کوئی افسر پیش ہو کر بات نکلتا بلکہ جو کمیٹی کا سربراہ ہوتا ہے جو اس کے محکمے کی کمیٹی ہوتی ہے جو چیرمین ہوتا ہے کمیٹی کا وہ جواب دیتا ہے یا منسٹر جو ہوتا ہے اس محکمے کا وہ جواب دیتا ہے افسر آگر جواب نہیں دیتا اسی طریقے سے صوبائی اسمبلی میں بھی افسر آگر جواب نہیں دیتا بلکہ اس کا منسٹر جواب دیتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی بتیس کمیٹیاں موجود تھیں ان کمیٹیوں کا یہ تھا کہ وہ کام کریں اور وہ جواب دیں اس افسر سے وہ جواب طلب کریں اور ایسا ہوا لیکن جب کبھی ضرورت پڑی اور ہم نے کسی افسر کو بلائے تو کانسل میں آیا دی ہے اور اس نے جواب بھی دیا ہے ایون ڈی سیو بھی آیا ہے اور اس نے بھی جواب دیا ہے اس کے بعد اصل میں یہ اختیارات کا اور اس کا جو مسئلہ ہے نا دیکھئے اس میں جو ہماری مسالہتی کمیٹی کا فنکشن تھا وہ یہ تھا کہ مسالہتی کمیٹی کے کیے ہوئے فیصلے کو اگر کوئی اپیل کرتا جا کر تو یہ فیصلہ جو ہے پروڈیوس کیا جا سکتا تھا کسی بھی کورٹ میں سیوی کورٹ میں ڈسٹرک کورٹ میں جو کورڈ آف لوہ ہے باقاعدہ اس میں یہ فیصلہ پیش کیا جا سکتا تھا اور وہ کورٹ اگر چاہے تو منعان اس کو تسلیم کرے یا جس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی ایک اپیل ہے اوپر چلتی چلی جاتی ہے ہائی کورٹ کسی اپنی لوور کورٹ کے فیصلے کو ریجٹ کر سکتی ہے یہ میں نے ذرا سے وضاحت کیلئے کہا اس میں مختلف چیزیں تھیں جو لکھا ہوا تھا سسٹم اگر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی بلکل مثال دیتا ہوں اس میں یہ تھا کہ اگر ڈسٹرک نازم میں یہ ڈسٹرک نازم کا لحظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ یہ پورے اس پر محیط ہے پاکستان پر اگر ڈسٹرک نازم موجود نہیں ہے تو نائب نازم جو ہے وہ نازم ہو جائے گا میں این آر بی سے براہراست ٹریننگ لے کر آیا اور میرا وہاں سوال یہ تھا کہ اگر نائب نازم اور نازم دونوں موجود نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا بہت کومن سنس کی بات تھی کہ اس کے بعد جو ان کے بعد تھرڈ پرسن ہے وہ ہوگا لیکن یہ بات کسی صاحب عقل کو جو نظام کو چلا رہتے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بہت کومن سنس کی بات تھی بلاخر یہ ہوا کہ آخری مرحلے پر جاگر کہیں جب شاید ہمارے جانے میں کوئی ایک سال رہ گیا تھا تو ایک امنمنٹ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ جو تھرڈ ہوگا وہی ڈسٹرک نازم ہو جائے گا یعنی اگر نازم اور نائب نازم نہیں ہے تھرڈ سینئر پریزائیڈنگ آفیسر جیسے ہمارے سسٹم میں میں تھا اور پھر اس کے بعد میں نے آفیشیٹ کیا بھی ہے کاؤنسل فیصلہ نہیں یہ کیسے فیصلہ ہو گیا کہ آپ تھرڈ ہیں سینئر کا لفظ ہے سینئر پریزائیڈنگ آفیسر اس کا الیکشن ہوئے باقی وہ بہت پہلے ہو جاتا ہے بلکل شروع میں ہو جاتا ہے اور وہ پریزائیڈنگ آفیسر اس میں یعنی نائب نازم کے بعد کون نائب نازم ہوگا تو نائب نازم تو اکثر موجود نہیں ہوتے تھے تو میں نائب نازم رہا اس دور میں بشمار دفعہ نائب نازم رہا اور کاؤنسل کے اجلاسیز کو پریزائیڈ بھی کیا میں نے لیکن جب نائب نازم اور نازم نہیں ہے تو پھر جو نائب نازم بن جاتا ہے وہی نازم بھی ہو جائے گا تو یہ اصل میں سمجھ کا فقدان اس سسٹم کو رہا لوگوں کو سمجھنے میں اس سے پہلے کہ اس کے کلپرزے یا اس کے حصہ بننے والے لوگ سمجھتے اس نظام کو پھر چلتا کر دیا گیا اس نظام کو چلتا کر دیا گیا اور اس میں بے شمار امنٹمنٹس کر دی گئی میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ سسٹم کو سمجھے بغیر مستقل ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ سسٹم جو ہے اس میں بہت ساری خامیاں تھی بہت ساری کمزوریاں تھی کوئی ابھی تک یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس میں کس لوگ میں کس کلاز میں کس جگہ خامی تھی یا خرابی تھی یا کمی تھی وہ یہ تو تسلیم کر رہے کوئی بھی ہو کہ بھئی میں اس بات کو نہیں سمجھا لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ بھئی اس جگہ یہ خامی تھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں خرابی کہاں ہیں خرابی پہلی چیز یہ ہے کہ بیروکریسی جو ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اس نظام کو چلنے دینا نہیں چاہتی تھی اس لیے بیروکریسی چلنے دینا نہیں چاہتی تھی کہ جو کھانے پینے کے ان کے دھندے ہیں جو ان کی حاکمیت ہے وہ اس نظام کے تحت آ کر جو ہے خراب ہوتی تھی دیکھئے اس میں سب سے طاقتور جو تھا اس سسٹم میں شاید یہ پہلی مرتبہ میں کہہ رہا ہوں عام پبلک کے لیے اور شاید پہلی مرتبہ یہ لوگوں کی سمجھ میں سب سے طاقتور شخص اگر کوئی تھا تو یونین کانسل کا کانسلر تھا اس پورے سسٹم میں اور یہ بات شاید آپ کے لیے بھی تاجب کی بات ہو اور ہر سننے والے کے لیے کہ میں کتنے اچھمبے کی بات کر رہا ہوں کہ ڈسٹک نازم کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ طاقتور نہیں تھا اور یونین کانسلر یہ اس نظام کو سمجھنے کی ضبورت ہے سب سے طاقتور شخص اگر کوئی تھا تو یونین کانسل کا کانسلر تھا لیکن اس نظام کو سمجھا نہیں گیا بیروکریسی نے اس کو سمجھنے ہی نہیں دیا بیروکریسی نے یہ کہا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں بیروکریسی نے یہ کہا کیونکہ اس سسٹم تو پورے پاکستان کی بنیاد پر چل رہا ہے نا اس وقت اور یہاں پر یہ جھگڑا ہے دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں اس کو آج بھی پروٹیکشن حاصل ہے پہلے سترمی امنڈمنٹ کے تاہر پھر اٹھارمی ترمیم کے تحت اور امنڈمنٹ کے تاہر جی آج بھی اس کو تحفظ حاصل ہے کمیشنر ڈپٹی کمیشنر یہ تعداد میں شہر میں ایک کمیشنر اور پانچ ڈپٹی کمیشنر ہوتے ہیں تو ان کا کھانا پینا یہ تو کہیں نہ کہیں لگ جاتے ہوں گے یہ اتنا بڑا ایشو تو نہیں لگتا مجھے تو لگتا ہے کہ ایک شہر میں پچیس چھبیس ارکان صوبائی اسمبلی اور دس بارہ ارکان قومی اسمبلی جن کے سامنے کروڑوں روپے کا بجٹ ایک چھوٹا سا یوسی ناظم اور ایک چھوٹا سا ڈسٹرک ناظم ٹاؤن ناظم یہ خرچ کر رہے ہیں اور ہم بیٹھے میں صرف پچاس لاکھ روپے سال کے اس میں سے بھی یقیناً کچھ تو خرچ کرنا پڑے گا تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں ایم این ایز اور ایم پی ایز کا زیادہ دخل ہو اور ان کو اکسایا اس بیروکریسی نے ہو کہ ہمارا بھی کام بن جائے دونوں باتیں ٹھیک ہیں یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں بیروکریسی کا بھی اپنا مسئلہ ہے اور ایم این اے اور ایم پی اے کا بھی مسئلہ ہے اور ایم این اے اور ایم پی اے کی سیاست ابھی تک ذہنی طور پر وہ گٹر اور نالی اور سڑک اور جھاڑو دینے والے کی ہے ذہنی طور پر ان کی جو ذہنیت ہے وہ اسی طریقے کی ہے اگر کیا حرج ہے اگر وہ یہ کام کرنے لگ جائیں لوگوں کے گھٹر نالیاں صاف کرائیں سڑکیں ٹھیک کریں تو ایک نظام جو چل رہا ہے اس کو بھی چلنے دو اور یہ کام بھی کرائیں بہت اچھی بات ہے اگر کوئی شخص جاتا ہے اور اس کا کام نہیں ہوتا اور ایم این اے اور ایم پی اے یہ کہتا ہے کہ چلو میں تمہاری گھٹر لائن اور صاف کرتا ہوں تو یہ تو بہت عظمت کی بات ہے وہ جائے اور کروائی یہ کام اور خود بھی کر لے تو زیادہ اچھی بات ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز عرض کروں معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں کہ ایم این اے اور ایم پی اے کا یہ کام نہیں ہے اس کا کام ہے لیجسلیشن کرنا